اچھا ایک بات اور بتائیے جی تیندر تھوڑی سی کلیریٹی اس پر میں چاہ رہا ہوں جب ابشیک منو سنگھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری سے پہلے جانچ ایجنسی کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا یہ کیا معاملہ ہے کیا کہنے کی کوشش ہے کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا جو بالکل دیکھئے اگر نیموں کو دیکھئے تو گرفتاری کے نیم سے پہلے بقاعدہ آروپی کو ایک نوٹس سرو کیا جاتا ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے گرفتاری کیوں کی جا رہی ہے اس معاملے میں اور جب کی ایڈی پہلے ہی اسی کیس میں گرفتار کر چکی ہو تو یعنی کہ اگر دوسری ایجنسی کو گرفتار کرتی ہے تو ایسے میں نوٹس سرو کرنا جلوری ہوتا ہے ایک نیم بتایا ہے ابھیشیک منو سنگوی کی طرف سے قانون کے تحت جس میں کہا گیا کہ اس نیم کا فلال اُلنگن سی بی آئی نے کیا ہے اور یہی بات جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کوشش ابھیشیک منو سنگوی کی ہے کہ جو سی بی آئی کی گرفتاری ہے آپکاری گھوٹالے میں اربین کیجری وال کی اس کو کسی بھی صورت میں عوید گھوشت کیا جائے تاکہ جمانت کا راستہ ہے وہ پورے طریقے سے صاف ہو چکے اربین کیجری وال کا تو اسی کڑی میں ایک بار جب ابھیشیک منو سنگوی نے کہا تو اس پر جسٹس سوریکانت نے ٹپنی کی ہے کہ جب گرفتاری کی جا رہی تھی تو اس دوران سی بی آئی کو عدالت سے پرمیشن لینی چاہی تھی یعنی کہ سپریم کورٹ سے اس بات کی پرمیشن لی جانی چاہیے تھی بھلے ہی اربین کیجری وال جیل میں کیوں نہیں تھے لیکن جب سی بی آئی انہیں ارسٹ کرنے والی تھی تو نوٹس کیوں نہیں دیا گیا یعنی ابھیشیک منو سنگوی جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتیندر کی اربین کیجری وال کو سی بی آئی نے جس طرح سے گرفتار کیا وہ گرفتاری ہی اچت نہیں تھی کل بلا کر ان کی یہ دلیل فیلال بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہت حد تک کورٹ اس سے سہمت نظر آ رہا ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے جب الکل دیکھئے سیدھے طور پر یہ سنکیت ہے کہ کوٹ ابھیشیک منو سنگوی کی دلیلوں سے کہیں نہ کہیں سہمت نظر آ رہا ہے اور ساتھی ابھی جسٹس سورے کانت نے پھر سے کہا کہ کیا آویدن نوٹس کے لائق نہیں ہے آپ پہلے سے ہراست میں ہیں یہ ان پر ویدانک دائتو ہے یعنی کی نوٹس سرب کیا جانا چاہیے تھا پھر سے جسٹس سورے کانت کی طرف سے کہا گیا ہے جس پر ابھیشیک منو سنگوی نے کہا کہ سی بی آئی کے اور سے مجھے کوئی بھی آویدن نہیں دیا گیا یعنی کہ مجھے کوئی بھی نوٹس سرب نہیں کیا گیا گرفتاری سے پہلے یہ ہے معاملہ سی بی آئی اور کوٹ کے بیچ تھا یعنی کہ جب سپریم کورٹ نے ہی جمانت دی تھی اور اس دوران سنوائی بھی کیونکہ آرون کیجریوال نے اپنی گرفتاری کو چنوٹی سپریم کورٹ میں دی تھی تو اگر ایسے میں ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس کی جانکاری بھی بقاعدہ سپریم کورٹ کو دی جانی چاہیے تھے ابھیشیک منو سنگوی یہ کوشش کر رہے ہیں ثابت کرنے کی اور جسٹس سورے کانت نے بھی ابھی اسی بات پر ٹپنی کیا جس پہ انہوں نے صاف طور پر کہا کی گرفتاری سے پہلے آرون کیجریوال کو بقاعدہ نوٹس دینا چاہیے تھا اور اس میں بقاعدہ پرمیشن سپریم کورٹ کی بھی لی جانی چاہیے تھی جی بلکل جتندر بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ اور دیکھئے تین تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں آرون کیجریوال منیش سسودیا اور سنجے سنگھ اس طرح سے ان سب معاملوں میں جو منیش سسودیاں ہو یا سنجے سنگھ ہو یا پھر وجہ نائر اور کے قویتہ کو بھی اس فیرس میں شامل کر لیجئے انہیں زمانت ملی ہے کیا آویدن نوٹس کے لائق نہیں ہے یہ کوٹ کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے سنگھ بھی کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں کوئی آویدن نہیں دیا گیا کیا آویدن نوٹس کے لائق نہیں ہے یہ کوٹ کی طرف سے سوال کیا گیا